اکال مرتی وہ مرے جو کام کرے چنڈال کا اکال مرتی وہ مرے جو کام کرے چنڈال کا کال بھی اس کا کیا کرے جو بھکت ہو مہاکال کا اوم نمش شیوار درلپ سامگری کی ایک اور اتی درلپ ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اور یدی اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے درلپ سامگری کو تو اوش سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی تبائیں درلپ سامگری کی ویڈیو کے انوصار اگر آپ کوئی بھی اوپائے کرتے ہیں تو آپ کا کام اوشش بنتا ہے اور اس کے پرینام آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ہم کیسے لوگوں کی باتیں آپ کو سناتے ہیں جن کے کام بنتے ہیں اور اتی پرسند ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے کام نہیں بنتے دیکھئے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اب یدی آپ اپنا اولو سیدھا کرنے کے لئے کوئی بھی پریاز کریں گے تو وہ کام کبھی نہیں بنتا کئی کبار ہوتا یہ ہے کہ ہماری اورجہ اتنی سکشم نہیں ہوتی ہماری اینرڈی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اس وائبریشن کو create کر سکیں اس اورجہ کو بنا سکیں جو اورجہ ہمارے لئے کام کرتی ہے منتر اوچارن میں سنخیہ اسی لئے دی جاتی ہے تاکہ بار بار بولنے سے وہاں پہ انرجی یا اورجہ ہے create ہو جائے بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ گرو جی ہم باہر نہیں نکل سکتے گھر میں اور نہ ہی ہم خرچہ کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا اوپائے بتائیے جو گھر میں رہ کر کر سکیں اور ہمیشہ کام کریں ہم کسی بھی پرکار سے اگر کوئی چھوٹا سا اوپائے کریں اور وہ کچھ کارے کر جائیں تو ایسا اوپائے ضرور بتائیے گا جو جلدی کام کریں اور اکدم سٹیک ہو جس میں محنت بھی نہ لگے تو دیکھئے ایسا کوئی اوپائے نہیں ہوتا جس میں محنت بھی نہ لگے اور آپ کو جلدی سے اثر ہو جائے تو ایسا کوئی اوپائے نہیں ہے یہ کوئی جادو کے چھڑی نہیں کہ یہاں پہ گھمایا اور وہاں پہ آپ کو پرینام مل گئے جدی کوئی گروہ سچ میں صد پورش ہے تو وہ آپ کو صحیح گیان دے گا اتھوہ لوگ تو اپنا اُلُّ سیدھا کرنے میں لگے رہتے ہیں آپ کو کوئی بھی اُپائی کرنا ہے سب سے پہلے اپنے من میں وشواس جگائیں کہ یہ کام ہوگا اور اس کے بعد یہ تھاچت جیسے اس میں بتایا گیا ہے ویسے ہی پریاز کریں اُپائی میں کبھی بھی جلدی نہ کریں کہ جلدی ہو جائے جلدی سے ریزلٹ آ جائے ایسا نہ کریں وہ اپنے سمیہ پر ہی ہوتا ہے کہتے ہیں ریتو آئے فل ہوت اردھارت ریتو کے آنے پر ہی فل ہوتے ہیں سمیہ ہر چیز کا نردھاریت ہوتا ہے اور اپنے سمیہ سے پہلے اور بھاگے سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا اسی لئے جلدی بازی نہ کریں اگر کوئی اُپائی کر رہے ہیں دھہری رکھئے آپ کا کام اوشیہ بنتا ہے یادی پھر بھی نہیں بنتا تو اپنے آپ میں دیکھئے کچھ نہ کچھ گلتی ضرور رہی ہوگی کیونکہ یادی ان اُپائیوں کو کرنے سے کسی اور کا کاریے صد ہو سکتا ہے تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے ضرورت ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی کہاں پہ ہم گلتی کرتے ہیں اس چیز کو پکڑنے کی اور آج کا جو اُپائی ہے بہت اچھا اور چھوٹا اُپائی ہے حالانکہ یہ ہر کسی کے لئے کام کرتا ہے لیکن اگر آپ اپنے فائدے کے لئے سوچیں گے کچھ بھی کہ میرا یہ ہو جائے یا میرا وہ ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا جن کا لیان یا دوسروں کی بھلائی کے لئے کچھ کارے کرتے ہیں تو اس کی سکارتما اُرجہ بہت تیجی سے کام کرتی ہے اور پرنام سوی روپ آپ کے کام بھی جلدی ہونے لگتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا روز صبح اُٹھ کر جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے اس کو آپ کو ایک ڈائری پہ لکھنا ہے آپ کو ڈائری بھر دینی ہے لکھ لکھ کے کیونکہ جب آپ کسی چیز کو اور وہ بول بول کے لکھنا ہے جب آپ کسی چیز کو بولتے ہیں اور لکھتے ہیں تو ڈبل سپیڈ سے کام ہوتا ہے اس میں کوئی اُپائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف آپ کو ڈائری پہ لکھنا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور اس کو بولنا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ایک نوکری چاہیے جس کی تنخہ یعنی کی پگار اچھی ہو تو آپ اس میں لکھیں کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اس کے لئے پربو آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح سے آپ کو روزانہ اس میں ایک لائن لکھنا ہے بس ایک بار لکھنا ہے ٹیلی اور ماتر تین مہینے میں ایسے پریورتن ہوں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں تھوڑا سمیہ ضرور لگے گا لیکن چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں کبھی کبھی چار مہینے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی پانچ مہینے بھی لگتے ہیں اور کبھی کبھی صرف ایک مہینے میں کام ہو جاتا ہے یہ اسی پرکار سے ہے جس پرکار سے آپ کے اندر کتنی وائیبریشن ہے کتنی آپ کے اندر ارجہ ہے ہم سب کے اندر ایک چمبک ہوتی ہے اور ہم ان چیزوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کی چمبک میں ہم سے زیادہ شکتی ہوتی ہے کچھ لوگ آپ کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی چمبک ان کی میگنٹ آپ سے کمزور ہوتی ہے اور اس چمبک کو اس شکتی کو بڑھانے کے لیے آپ کو دھیان لگانا چاہیے میڈیٹیشن کرنی چاہیے اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں دھیان لگاتے ہیں تو آپ کو کبھی اپائے کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے دیکھا کبھی کسی یوگی سادھو کو اپائے کرتے ہوئے ان کے کاریے ویسے ہی صدھ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دیماغ ان کا دھیان بلکل ستھر ہوتا ہے جس پرکار سے ایک شانت واتاورن یا ایک شانت ندی کو لے لیجئے اس کا پانی بلکل شانت ہوتا ہے اس کے اندر ایک کنکر ماریں گے تو بھی پتا چلتا ہے کہ لہریں کہاں کہاں تک جا رہی ہیں اسی پرکار سے اگر آپ ایک ساغر میں چاہے بڑا پتھر فیک دیں تو بھی پتا نہیں چلے گا اسی لئے سب سے ضروری ہے کہ اپنے دماغ کو شانت رکھیں ایک اپائے جو میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ بہت چھوٹا سا ہے جب پورنیما ہو جب پورا چاند ہو اس دن آپ کو پیپل کے پتھے کے اوپر اپنی اچھا لکھنی ہے اور اچھا لکھنے کے بعد جیسے آپ نے پیپل کے پتھے پر پورنیما کی رات کو جب چاند کی روشنی پوری آ رہی ہو یاد رکھے گا جب چاند دکھ رہا ہو بادل سے ڈھکے گا تو نہیں کئی کبار آسمان میں بادل بھی ہوتے ہیں اور چاند بھی ہوتا ہے تو ایسے میں نہیں کرنا جدی چاند کی پوری روشنی آ رہی ہے پوری چاند کی روشنی گر رہی ہے تب آپ اس کے اوپر ایک اچھا لکھ سکتے ہیں پتھا آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور پیڑ پر لگے رہے تو بھی اچھا ہے آپ پتھے کو توڑ کر اس کے اوپر اپنی اچھا لکھیں لال رنگ کے پینسے یا سکیچ پینسے اپنی اچھا لکھیں اس کو موڑ دیجئے اور موڑنے کے بعد جو مولی کا دھاگہ ہوتا ہے جس کو ہم کلاوہ مولی کا دھاگہ کہہ کر ہاتھ پر باندھتے ہیں تو اس سے آپ نے اس دھاگے سے اس کو موڑ کے باندھ کے رکھ لیجئے اور اس کو رکھ دیجئے کہیں پر بھی جیسے جیسے وہ پتھا سوکتا جائے گا آپ کی اچھا جو ہے وہ پوری ہوتی جائے گی یہ بہت ہی پرچند ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کرتے ہیں اور اس کا کام نہیں ہوا یا آپ کا کام نہیں بنا تو اس کا اوپر کوئی دوش پر بھاو نہیں پڑے گا کام نہیں بنتا تو اس کا اولٹا سر ہوتا ہے لیکن اس اوپائے کا کوئی بھی دوش پر بھاو نہیں ہے نہ کوئی منتر جاپ کرنا ہے اور نہ کسی پرکار کا تنتر ہے صرف ایک چھوٹا سا اوپائے اور کبھی کبھی تو یہ جب بادل ہوتے ہیں چاند کی روشنی نہیں پڑتی تب بھی کام کر جاتا ہے یہ اتنا شکتی شالی ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ کو چاند کی روشنی میں پیپل کے پتے کے اوپر لال پین سے اپنی اچھا لکھنی ہے اور اسے توڑ لیجئے اور اسے مولی کے دھاگے سے باندھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے جیسے جیسے وہ پتہ سوکتا جائے گا آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی جب اچھا پوری ہو جائے پھر آپ کو اس کو چلتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے یا پھر اس کو آگ لگا کے نشٹ کر دینا ہے ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اس کو ایسے ہی گرے ہوئے نہیں رکھنا ہے اور یہ اچھا جو آپ لکھیں گے یہ بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میں پورا سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ہماری ایک سادکہ ہے جن کا کام بنایا ہے بہت پرسند ہے وہ پنجاب سے تو ان کا انہوں نے کیا اور کچھ ان کے ایکسپیرینس ہیں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی تو سنیے ان کی کہانی انہی کی زبانی تو جیوٹیوب تو میں دیکھا میں کہتا میرا کو کام ہو گیا تھوڑا بہت بہت کٹی کٹی تا نواز کسی تو ہانو میرے نہیں کیا کام ہو گیا آپ کو یہ بتائیے میں ایک ویچو مانگی کسی میں بیشی گولی میرا بیتا کنیتا گیا آج ہم سے میرا حالات دیکھو گی انہی کے مارے ہل پر اور میرا بیتے نے میں مانگیا میں کٹی کٹی ملی کٹی ملی کٹی ملی کٹی ملی کٹی کٹی ملی کٹی 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 ملی کٹی 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 اگر ایک آپ کا کام بن گیا تو دوسرا بھی ہو جائے گا ہاں جی اس وقت میرے ہاتھ جوڑی گیا میں تھوٹا چیرا نہیں دکیا پر میں تھوڑے کمیرے اس وقت میرے اس وقت میرے اس وقت میرے اس وقت میرے پاس ہو جائے گا کتے اس وقت برین میں تھوٹا تھوٹا پرشن کرنے گا میرا بیٹا ہو جائے گا کتے اس وقت نے کب دیکھی تھی ویڈیو ہماری neither اس وقت میرے اسی اجاب تحمل شuir گیا اس وقت میرے گی اس پاس بچ conoRah industri 오�ς 30 دن دیکھتا Speak میں نے اورکی ش Imperial Amanda Face میں نے 4 دن آرد ویڈیویی کے بعد اور داخل شر×ہ رو چھرچوں کو اچوڑی گیا میں نے اس وقت معنی بن Intelligence ابھی بطلاق چل جائے کیسے کرنا ہوتا ہے میں نے ایک سادہ کاظر لیا اور میں نے اپنے دشتہ بھی یہ بھگان اپنے مان میں بول دیا کہ یہ بھگان میرے کو کسی نے دیا میں کوئی بشواہت ہونا دیا بشواہت مالک کے پاس میں کارتنے لیا میرے ملوکان میں ملوکان میں پورٹی کرے مات ملوکان میں کیا اور کچھ نہیں دیا میرا فتہ ملوکان میں نے چھوچکی کام ہوگیا جیسے کیا کیوں میں بھیایا تھے کتنے دلوں میں ہو گیا تھا کتنے دلوں میں ہفتے میں ہو گیا تھا کتنے دلوں میں ہفتے میں ہو گیا چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے اب آپ کو تو بیشواہ ہو گیا کی کام ہوتے ہیں چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے ملوکان میں پورٹی کرے میں ہوگی کتنے دلوں میں ہفتے میں ہو گیا کتنے دلوں میں ہفتے میں ہو گیا چلی یہ تو بہت ہے مجھے ہفتے میں ہفتے ہیں مجھے ہفتے میں ہفتے ہیں جباہ کتنے دلوں میں ہاں ملی کتنے دلیںogen میں ہفتے ہیں ہفتے وقت میں ہفتے ہیں جباہ کتھ رکھیا مجھے اب تو بات کرے میں فکر میں ہفتے ہیں تو بات کرے میں اگر دلوں میں ہفتے ہیں جی جی آپ آپ کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو کچھ Messages دےنا چاہیں گے جو بہت قریب ہیں جو بہت قریب ہیں جو بچارے نراش رہتے ہیں ہاں جی میں نے کہا جو ہی سوڑنے ہیں جو ہی سوڑنے ہیں کیونکہ میری ترہا میں اس وقت میں کھلی کرتے ہیں ساٹھے پر میں بہتر ہیں کہ میرے کسی کو کو آنا بس میں نے سکی میں ہی سمجھ دیا کہ ہنو میری لائف پر ساب پتا لگتا چکا اس وقت کرتے ہیں اب یہ کہ میں نے توہر پیبرالت میں توہر پیبرالت میں ایک دنیا پراک ہو جائے اعلیات میں اور اچھا ہかشہ لوگہ میں چھوٹوں تھی ہیں کوئی میں ایک کر پیے خریدات یا نہیںigی میں نے ایک بدنےDavid جمعہ چاہتا ہوں اسو پر میں ہی ایک کرنا ہے اس پر میں نے بہت چید какое-南یری میں ہراہے توجہوں میں توہر کھٹا 용 Site خیم برے ہیں اور یہ اب ہر چید بار Andrew Pree جو بھی کوئی سن رہے ہیں وہ بھی انہی کی طرح کریں آمین کا بھی کام ضرور ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آگے بھی آپ کیسے کام ہوتے جائیں پورے میں یہی چاہتا ہوں بلکل بلکل آپ سے ضرور ملیں گے آپ کے سارے کام جب ہو جائیں گے اب آپ سے ضرور ملیں گے مجھے ہیں مجھے ہیں لگے喂 آپ سیر جotta لگا آپ آپ تم در ملکتے ملکتے ہیں یہ تو ہے سارے اپائے حسن نے ملکتے ہیں جب لدگ ہیں اس میں بلکل جو ملکتے ہیں اور مطلب آسانی سے کوئی بھی کر سکتا ہے مطلب گھر میں جو رہتے ہیں ہنو کئی بھی کر سکتا ہے ہنو کئی بھی کر سکتا ہے کوئی مہر میران کسی سام لگا وہ ملکتے ہیں وہاں ترinizہ بھی حق تگیرے یہ تو ہے بس اوپر والی کے چمتکار ہے یہ وہ تو سب سے ایک داستہ بہتا ہے چلیے بہت اچھا نکہ مجھے آپ سے بات کر کے اور اگر آگے کوئی پابلو ہوتے ہیں تو آگے بھی آپ نے فون کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کشمی تو سنا آپ نے کس پرکار سے اتنی خوش ہیں اور ان کے کام بن رہے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کے کام بھی بنیں گے آپ بھی اسی پرکار سے خوش ہوں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پوری سمجھ میں آئی ہوگی اور کسی پرکار کا کوئی بھی پرشن ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اور فون اٹھانے سمبب نہیں ہوتے کیونکہ بہت زیادہ فون اور واتسپ آتے ہیں تو یدی آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں اپنی مجھ تک تو سب سے آسان طریقہ ہے ایمیل کریے یدی آپ کو کوئی کام بن گیا ہے اور آپ اپنی بات بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے میں نے کیا اور میرا کام بن گیا تو اس کی آڈیو مجھے واتسپ کر سکتے ہیں یا اس کی آڈیو ایمیل کر سکتے ہیں میں ہمارے سبھی پریوار کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کے ساتھ سانجھا کروں گا شیئر کروں گا اور یاد رکھیں پرمیشور کو چھوڑ کے کہیں اور دل لگایا تو انت میں پچھتانا پڑے گا اوم نمش شبائن